السلام علیکم آج ہم علیہ ویسے پوچھیں گے کہ اندھا سال ہمیں سیاست میں میں کیسے دفتیلی میں لے گئے علیہ ویسے بیٹھتا ہیں آپ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ عصیب بھائی تو بہت پیارا سوال تھا کہ آہندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں سیاست کے اندر کیا چیزیں ملیں گی تو اگر ہم بات کریں کہ کسی چیز کا شروع ہونا اور کسی چیز کا ختم ہونا تو یہ ایک بڑا بیٹھرین کنسپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسی لیے بنایا کہ کوئی چیز تاک قیامت یا مسلسل کسی کے اوپر سوار نہ لے جیسے ایک اچھا وقت ہوتا ہے ایک بڑا وقت ہوتا ہے پھر اچھا وقت آتا ہے اگر ہم دنیاوی چیزوں کی بات کریں کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں کیچن ایٹم لیتے ہیں کوئی ایسی پرفیوم لیتے ہیں کاسمیٹک کی چیزیں لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایکسپائیلی منشن ہوتی ہے میں ہی نہیں بہت سے نوجوان جو ایجنیویسٹیز میں پڑھتے ہیں کالیجز میں پڑھتے ہیں جامعہ میں پڑھتے ہیں ان کی یہ سوچ ہے کہ یہ جو ہمارا اسی سال کا پیچھے سیاست کا سسٹم ہے یہ سویل ہوڑ ہے یہ تنقید کی سیاست تھی انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کی انہوں نے ملک کو کچھ نہیں دیا نوجوانوں کو کچھ نہیں دیا آج پاکستان میں مائر ڈاکٹر مائر انجینئر اور کابل ترین لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ حکومتیں ہمیں سار بننے کر سکیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم سیاست کی بات کریں جو نئی جماعتیں بننے جا رہی ہیں جو نئے لوگ میدان میں آنے جا رہے ہیں جو نئے جو نئی شکسیات میدان میں آنے جا رہے ہیں نہیں ہوئی ان کے اندر ایک جذبہ ہے ایک کانفیڈنس ہے اگر ہماری اسٹیبلیسمنٹ نے اور ایسے لوگوں نے ان نوجوان نسل کا ساتھ دیا تو یقیناً یقیناً ہمارا ملک ترقی کرے گا اگر ہماری ملک کو چلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر انقلاب لائیں اگر وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی یہ جو اماری سابقہ جماعتیں گزر چکی ہیں یہ ان کو کبھی پرموڈ نہیں کریں گے اگر وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ابھی نئے جو نئی پارٹی ہیں بن رہے ہیں نئے لوگ میدان میں آرہے ہیں ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کو گائٹ کریں گے لیکن اگر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے جو شنسائی ہے ان کا جو رات چال رہا ہے وہ چلتا رہے تو وہ پھر کبھی بھی نوجوانوں کو پاکستان جذبے رکھنے والوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اس سسٹم میں وہ کوشش کریں گے جتنا بھی ہو سکے نئی جماعتیں بننے والے نئے لوگ نوجوان جو آگے آ رہے ہیں ان کی لیک پولنگ کی جائے ان کو کام نہ کرنے دیا جائے ان کے لیے مختلف قسم کے اتکندے استعمال کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے قانون کو بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے آئے دن ہم سنتے ہیں جی ٹی وی کے اوپر خبریں چال رہی ہوتی ہیں کہ فلان جگہ پہ بچوں کے ساتھ جاتی ہوگی خواتین کے ساتھ جاتی کا معاملہ ہو گیا تو اگر اس کو ختم کرنے کے لیے اقدام کی جائیں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور جتنے بھی سٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں اور جو اس طرح کی غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت چھوٹی سی بات ہے اگر کرنے والے سن سے رہو تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی کرنا ہی نہ چاہتا ہو تو پھر ایک روٹی اس کے سامنے رکھ دی جائے اور وہ نہ کھانا چاہتا ہو تو نوالہ توڑ کے وہوں میں بھی نہیں ڈالتا میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا شکریہ ادا کرتا ہے مولید بیٹا جنہیں نمجا ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا جنہیں ایک نئے اولاد شکریہ